ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں روایت ہے اپنے اوپر تنگیاں مت بڑھاؤ خود ہی نہیں بڑھا لو تنگیاں اپنے اوپر اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی لیے تنگی کروگے اور دین میں تنگی پیدا کروگے کہ سب میں یہ نہیں کروگے میں اتنا 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 اعلا درجہ سوچتے رہوگے تو تم دین پہ غالب نہیں آوگے دین تمہارے اوپر غالب آجائے گا تم دین پہ نہیں غالب آجائے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بعض صحابہ نے بہت زیادہ احتمام کرنے کے عہد کیے تھے فرمایا مت کرو دین پر تم غالب نہیں آوگے یعنی پورا دین کر کے دکھا دو ایسا نہیں ہو سکے گا دین تم پہ غالب آئے گا اور تقاضہ کرے گا اور تقاضہ کرے گا اور کرے گا اور تم بھی بیزار ہو جاؤ گے بعد میں اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تم اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے تم بیزار ہو جاؤ گے تم بیزار ہو جاؤ گے اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے لہذا تھوڑے پہ رہو جتنا ہو سکے اسی پہ رہو بس زیادہ تنگیہ مت پیدا کرو اعتدال پہ رہو اللہ تم سے ایسی مان کر نہیں رہا ہے تم کیوں کر رہے ہو ایسی مان تو بساوقات بندوں کے ذہن میں ایسی واتیں ہوتی تو دیکھو جب دین میں اتنا خیال رکھا گیا اللہ کے حق میں عبادت میں بندگی میں تو پھر جو ہماری سماجی اور معاشرتی ضروریات ہیں اس میں کتنا راحت ہماری ملحوظ رکھی گئی کتنا خیال رکھا گیا فقہ فرماتے ہیں پانی نہیں ہے سفر میں لیکن پانی دور میں ہونے کی اطلاع ہے کہ جائیں گے تو مل جائے گا اگر ساتھیوں کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے تو نہ جائے تیمم کر کے نماز پر تو حق اللہ کا تھا کہ پانی لاکر وضو کیا جائے لیکن اللہ کا حق اللہ نے چھوڑا تمہارے ساتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے ساتھیوں کی تکلیف کو دیکھو اگر تمہارے ساتھی بے حفاظت ہو جائیں گے یا تمہارے ساتھیوں کو کوئی خطرہ جنگل کے کسی جانور سے ہو جائے گے نہیں اپنے ساتھیوں میں ہی رہو تیمم کر لو نماز پر اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس پانی ہے دریائی سفر میں ہیں سمندر کے سفر میں ہیں یا سہرائی سفر میں ہیں پانی ہے لیکن یہ پانی اگر آپ استعمال کر لیں وضو غسل میں تو پھر آپ کو پینے کے لئے پانی نہیں رہے گا تکلیف ہوگی تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی تیمم کر کے نماز وضو کر لو غسل کرنا ہے تو بھی تیمم کر لو وضو کرنا ہے تو بھی تیمم کر لو یہ پینے کا پانی اپنے پینے کے لئے رکھے رو تو پیاس بجانا ہمارا حق تھا اور وضو بنانا اور جنابت کے بعد غسل کرنا وہ اللہ کا حق تھا لیکن اللہ پاک نے کہا میرے حق میں میں بے نیازوں میں اپنے حق سوڑ سکتا ہوں تمہاری تکلیف دیکھو تمہاری تکلیف کس میں اللہ نے ہماری تکلیفوں کا خیال کیا اللہ تعالی نے ہماری راحتوں کا خیال کیا تو اللہ تعالی ہر چیز میں ہمارے لئے سہولت رکھے ہمارے لئے سہولت ما جعال علیکم فی الدین من حرج یہ دین تمہیں دیا گیا ہے جس میں تنگی نہیں تنگی نہیں کہ یہ مطلب نے جیسے ہم لوگ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں اپنی عقل سے کہ صاحب اسلام میں تنگی نہیں ہے تو گناہ بھی کر رہے ہیں اسلام میں تنگی نہیں ہے تو ناجائز کی بھی حمد کر رہے ہیں وہ نہیں تنگی نہ ہونا خود سنت سے ثابت ہے کہ کہاں تنگی نہیں رکھی گئی کہاں کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ نے سنا سمجھا فقہہ نے سمجھا